آپ کو بنی گالہ لیے چلیں گے جہاں چیئرمند تحریک انصاف عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں شریف خاندان کی جس طرح پنجاب پولیس کو انہوں نے تباہ کیا اسی طرح ادارے بھی تباہ ہوئے ہوئے ہیں نیب سے جب پوچھا نیب سے کیا پوچھا کہ جناب آپ نے کیوں نہیں اپیل کی اسحاق دار کی ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ جس کے اوپر جس کے اندر بینک اکاؤنٹس دیئے ہیں جس کے اندر پوری تفصیل پیسوں کی دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی جس میں اسحاق دار جو آج فانینس منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیسے منی لانڈرنگ کی جو آج پرائیم منسٹر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک چل سکتا ہے اس ملک کا کوئی مستقبل ہے جہاں فانینس منسٹر سیلف کنفیس منی لانڈرر ہے اور پرائیم منسٹر کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا جو منی لانڈرر ہے ایک منی لانڈرنگ فانینس منسٹر منی لانڈرنگ کرتا تھا پرائیم منسٹر کے لیے اور نیب نے آج جو سپریم کورٹ کے سامنے جو جواب دی ہیں ساری قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج ہم کیوں اس تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں کیوں کیوں پچھلے آٹھ سال میں چودہ ہزار ارب روپے کے کرزے لیے ہیں چودہ ٹریلین کے کرزے لیے ہیں ساری تاریخ میں دوہزار آٹھ میں چھہ ہزار ٹریلین کرزے تھے صرف آٹھ سالوں میں چھہ ہزار سے بیس ارب بیس ہزار ارب پہ پہ پہنچ گیا کیوں پہنچ گیا ہے ہمارا پیسہ ہی نہیں کٹھا ہوتا ہم کرپشن ہی نہیں روک سکتے کرپشن اور پیسہ کیسے کٹھا ہوگا ایف بی آر کا چیئرمن وہ کرپٹ وہ بھی آج ثابت ہو گیا کہ ایف بی آر چیئرمن نے وہ چار سو چالیس لوگ جن کے نام پینما میں آئے تھے سپریم پورٹ نے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے کیا کرتا وہ جب پرائم منسٹر کا نام ہے اور اس کے بچوں کا نام ہے اس میں کہتا جی ہم نے ابھی فورن آفیس سے ہم نے جواب طلب کیا ہوا ہے وہ پانچ سو گز دور فورن آفیس ہے ابھی تک جواب ہی نہیں آیا اس سے اور وہ بہانے مار رہے ہیں پرائم منسٹر کی چوری چھپانے کے لیے نئے بہانے ماری ہیں پرائم منسٹر کی چوری چھپانے کے لیے غریب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں چار چار لاکھ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں چھوٹی سی چیز ہو جائے لوگ جیل میں جیلوں میں لوگ گل سارڈ آئے ہیں جو ہزاروں کی چوری میں یا عربوں کے چوری ہے اور اس کو بچایا جا رہا ہے یہ ہے پاکستان کا علمیہ ایک کرپ پرائم منسٹر صرف مل سے پیسے ہی نہیں چوری کرتا وہ صرف پیسے چوری کر کے ہی صرف نقصان نہیں کرتا وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا اپنی چوری بچانے کے لیے یہ اس سے دس گناہ زیادہ نقصان کرتا ہے جب وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے اور اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہے کہ ملک کی خلاقیاں تباہ کر دیتا ہے جب اس کے وکیل کہہ رہے ہیں جناب پرائم منسٹر بجائے جواب دے وہ جی کوئی خاص آدمی ہے وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتا اس کو یہ چوتھا وکیل کہہ رہا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر کو تو لیڈ بائی اگزامبل کرنا چاہیے حضرت عمر کی مثال سپریم کورٹ میں دی گئی عام آدمی پوچھتا ہے وہ جواب دیتے ہیں عام آدمی کو امیر المومنین دنیا کے ایک ایسے انسان جو آپ بھی دنیا یاد کرتی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تمہاری جورت کیسے مجھے پوچھ رہے گی تم ثبوت لے کے آؤ اپنا جواب دیا یہاں پرائم منسٹر کے وکیل پہلے تو توتیا مینے کی کہانیاں جو ہم نے سنی ہیں کبھی ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے کبھی دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو کون اور دیکھے گا ادارے تو انہوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں کدھر جائیں گے یعنی لوگ انصاف لینے کے لیے ہم کدھر جائیں سو پارلیمنٹ کا یہ حال تھا کہ وہ سپیکر نے میری ریفرنس بھیج دی ہے الیکشن کمیشن کو پرائم منسٹر کی نہیں بھیجی یہ تو حال ہے وہ سپیکر کا وہ ان کا گھر کا ملازم ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان اداروں نے کامکاری کچھ نہیں سکتے اور آپ اس حالات کے اندر سوائے سپریم کورٹ کے قوم کو جانے کی جگہ ہے کونسی انصاف لینے کے لیے اور میں جو جو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح یہ سپریم کورٹ پہ پروسیڈنگز جا رہی ہیں مجھے یہ شک ہے کہ یہ نواز شریف کی اور یہ نون لیگ والوں کی ان کی پرانی ایک عادت ہے یہ جب کوئی ہارنے لگتے ہیں تو یہ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں سپریم کورٹ پہ انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے وزیروں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے سپریم کورٹ کے خلاف یہ ابھی بھی مجھے شک ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ یہ تو نواز شریف تو جب جمخانہ بھی کرکٹ کھیلتا تھا تو اپنا امپائر کھڑا کر کے کھیلتا تھا تو اس کو عادت نہیں ہے اس کو نیوٹرل امپائرز کی عادت نہیں ہے وہ یہ پیسے بھی نہ بناتا کہ اگر اس نے ساری سارا پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا بینکوں سے کرزے لے کے معاف نہ کروایا ہوتے اس نے تو سارا کیا ہی امپائروں کو ساتھ ملا کے ہے تو یہ اب ایک میرا صرف ان کے لئے پیغام ہے کہ یہ وقت بدل چکا ہے کوئی ایسی کوشش نہ کرنا سپریم کورٹ کے اوپر جو آپ نے پہلے کر چکے ہیں اور جس طرح کی آپ نے حرکتیں کی ہیں اس طرح نہ کرنا کیونکہ یہ قوم آپ کو اس باری چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ قوم نہیں آپ کو چھوڑے گی ہم صرف یہ پتائیں کہ آپ کی اتباس جو ہے اس نے وڈیروں کے خواب تحریک شروع کی سٹیٹسکوں کے خواب شروع کی اس کا خرصہ پر پاس سٹیٹ میں تھا چھوڑ کی جہیں گے پھرین صرف تحریک ہوتے کہ آپ کو تحریک ہوتے کیا ہوتے کی جائے پہ آرہے ایک کو سنجھے کیا وہ آرہیں کیا آپ لے رہیں دوسرا آپ کے یاد چولی صاحب جالی نگری کے کیسے ہیں گرفتار ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو جن کے صاحب تحریکن صاحب دیکھتی تھی شروع بارٹی کا حصہ بنایا گیا یہ نہیں یہ صاحب کیا آپ ہمیں گے بیٹنگ کرتے ہیں ہم نے بیٹنگ کرتے ہیں ہم تو ایسے بلکل ایسے بیٹھتے ہیں ہمیں تو کئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کا تو پہلے تو بہت لوگ تحریکن صاحب میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کئی نون لی کے اس وقت لوگ بھی چپ چپ کے خفیہ بات چیت کر رہے ہیں ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اگر یہ یہ کشتی مشکل پھسی ہوئی ہے تو فانوں کے اندر وہ مریم بی بی نے کہا تھا تو فان چلا گیا مجھے تو لگتا ہے اور بڑا توفان آنے والا ہے اس لیے اس لیے آہ کانٹیکٹ بہت لوگ کر رہے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے وقت پہ کہ کس نے جوائن کرنا ہے کس نے نہیں کرنا ہے لیکن جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے تین سال پختونخواہ کے اندر کہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے آکے اداروں کو مضبوط کیا ہے واحد پارٹی ہے جس کے جس جدر اس کے اتصاب سیل ہیل نے اپنے وزیر کو پکڑ لیا یہ کبھی آج تک نہیں ہوا واحد پارٹی ہے جس کی پولیس نے اپنے وزیر کو ہتکڑیاں لگا دی کیونکہ ادارے مضبوط کی ہیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے ہیں پختونخواہ میں وہ کہیں نہیں ہیں تو اس لیے جب آپ کے ادارے مضبوط ہو اور ہمارا جو نیب ہوگا وہ کسی میں امتیاز نہیں کرے گا وہ نیب جس طرح آج وہ کہہ رہا تھا وہ ان کا نیب کا چیئرمن مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم اور حیاء ہوتی وہ آج ریزائن کر جاتا جو آج اس کا حال تھا وہاں سپریم کورٹ کے اندر وہ کہتا جی میں نے اس لیے اس کیس ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہم ہم ریگولیٹر سے پوچھنا چاہتے تھے تو جب سپریم کورٹ نے کہا جناب آپ کے تو ریگولیٹری کوئی نہیں ہے تو پتا چلا کہ ہاں ایک ریگولیٹر ہے اور وہ ہے نواز شریف جس نے اس کو رکھا ہوا ہے جس کے بارہ کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب کے اندر انہوں نے چن کے ایک آدمی ایسا رکھ ہے جس کی خود نہ انٹیگریٹی ہے نہ اس کے اوپر کسی کو اعتماد ہے نہ اس کا کوئی پیچھا ٹریک ریکورڈ ہے چن کے کراپت آدمی کو لے کے آیا تو میں اسے ہم انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ وقت میں اللہ نے دیا اپرچونٹی تو ہم آپ کو ایک ایسا نیب بنا کے دکھائیں گے جو انتیاز نہیں کرے گا جو مرضی پی ٹی آئی میں آ جائے جو غلطی کرے گا پکڑا جائے گا فان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج سپریم کورٹ کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی حکومت کی طرف سے ان کا کیلہ یہ تھا کہ امران خان اس کیس کو طویل کر رہے ہیں تاکہ الیکشن آ جائے اور ان کے پاس یہ ایک ایشو ہو کیا آپ کی اسی کوئی سٹریٹیجی ہے اور the most important thing آپ لوگوں نے unannounced جو اتجاجی تحریک قسم کی چیزیں وہ ختم کر دی ہے with reference to سرگودہ اور دیگر کیا آپ کوئی pressure bend up کرنے کا کوئی نیا طریقہ آپ استیار کریں کیونکہ آپ تو عوام میں رہنے والے آدمی ہیں پہلے تو مجھے یہ جو موٹو گینگ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آج کل وہ کیا کہتے ہوں گے میں ان کو کیا کہتے ہوں گے وہ آج کل جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو سوچتا کہ پتہ نہیں میں تو اس پارٹی میں کیسے رہ جاتا جس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں بہرحال دیکھیں وہ جو بھی کہیں گے ان کو اگر ہم یہ ڈیلے کر رہے ہیں مجھے بتایا ہم نے کونسی چیز کیا یہ ڈیلے کرنے کے لیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں اور ہم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اسی ہفتے اس کا سارا کچھ کمپلیٹ ہوگا فیصلہ ہو جائے ہماری تو اتجاجی تو نہیں تھی پبلک رابطہ کیمپین تھی اس سے بھی زیادہ زور و شور سے شروع ہوگی نہیں ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے اور یہاں بھی اتساب کمیشن کی بات کرتے ہیں اور یہاں بھی جو اینیب کے حوالے سے آپ کمپیرزن دیتے ہیں تو آپ کے اتساب کمیشن اس کی پرومنس کی ابھی کب بھی اتنی خاطر خانہ در نہیں آئی وزیر کو جس کو اندر کیا تو وہ بیل پھر رہا ہے دوسرا کوئیسی میں ہے کہ جو پی ایسر کا فائدہ ہونے جانا ہے لاہور میں آپ کا اس کے اوپر ایس ایک پارٹی کے لیڈر کے چار پانچ سوال پوچھ لیں پھر سے مجھے بھولی گئے کیا دیکھیں دیکھیں کے پی میں پہلی دفعہ ایک ازاد اتساب بنانے کی کوشش کی گئی پارلمنٹ سے پہلے اتساب کمیشنر بنائے پھر ایڈورٹائز کیا انہوں نے پھر چنا اس کا کوئی گورنمنٹ سے تعلق نہیں تھا لیکن کیونکہ پہلی دفعہ تھا اس میں مسئلے آئے اتساب کمیشنر اور ڈی جی کے اندر مسئلے آئے میں مانتا ہوں کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا لیکن ہم نے سیکھا یاد رکھیں پہلی باری ہے کسی پارٹی کی پہلی دفعہ کوشش کی اور انشاءاللہ جو ہم نے سیکھا ہے جو اب ہم اتساب بنائیں گے آپ کو جو ڈی جی اتساب لے کریں گے جو کمیشن بنائیں گے انشاءاللہ غلطیوں سے سیکھ کے آئے گی دوسری آپ نے بات کیجئی پی ایس ایل کی کیا ہونا تو سارا پی سی ایلی پاکستان میں چاہیے اب کیا پی ایس ایل پی ایس ایل ہے پی ایس ایل ہے کیونکہ میں ابھی تک ایک گیم نہیں دیکھی اس کی لیکن کیا یہ لہور میں فائنل ہوگا ہونا چاہیے لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا فورن کرکٹرز جو ہیں اصل میں پاکستانی کرکٹرز کا تو ایشو نہیں ہے کیا فورن کرکٹرز اتنا ان کو اعتماد ہے کہ وہ یہاں آ جائیں گے اگر وہ آگئے تو بڑا زبردست ہوگا فائنل اگر وہ نہ آئے تو ڈی ویلی ہو جائے گا فران صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر درشت جردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کیا سمجھے ہیں یہ کس کی کامیابی ہے اور کس کی ناکامی ہے اور پی ٹی آئی کا حکومت کے لیے کیا مشورہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ رینجرز کا مطالبہ بہت دیسے کیا جارہا تھا پنجاب میں رینجرز آ رہی ہے کیا اس سے حالات بھرک پڑے کا سمری میں اپنو ہو گئی ہے اور ساتھ کی ریفیوڈیز کو جو باہر باپس افغان ریفیوڈیز کو بیجا جانے کا جو پالیسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ کیا یہ دہشتگردی جو ہے آپ دہشتگردی کا پوچھیں دیکھیں جی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہوا ہے اس ایکشن پلان کو جو آرمی پبلک سکول کے بعد ہوا تھا ساری پارٹیز متفق تھیں ان کنڈیشنز کے اوپر جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام نہیں ہوا جو قاضی عیسیٰ صاحب کی ریپورٹ ہے اس کو بڑا سنجگیدی سے پڑنا چاہیے کیونکہ قاضی عیسیٰ صاحب کی انہوں نے بڑی ڈیٹیلز میں وہ دی ہوئی ہے دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کی موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو فیصلہ ہوا تھا کہ کسی بھی آرمڈ ملشاہ کو ہتھیارہ والوں کو کسی بھی ملشاہ کو اجازت نہیں دی جائے گی نمبر وان بلا امتیاز یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پنجاب میں ہے کہیں بھی جو بھی ملشاہ جو ہتھیاروں لے کے پھر رہی ہے سٹیٹ کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے ہتھیاروں کا اور عام لوگوں کو نہیں پھرنا چاہیے نمبر وان نمبر ٹو قبائلی علاقے کے اوپر قبائلی علاقے کو مین سٹیم کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ سارا کچھ تو آتا ہے قبائلی علاقے سے نہیں آتا افغانستان سے اگر آئے گا تو قبائلی علاقے کے ذریعے آئے گا جب اگر قبائلی علاقے کے اوپر یہ جو اب بات کر رہے ہیں فوٹا ریفارمز کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کا مرجر کیا جائے پختون خواہ کے ساتھ قبائلی علاقے کے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ ان کے بغیر نہیں ان کی مشاورت ان کے خدشات دور کر کے اس کو اگر مین سٹیم میں آپ لے آتے ہیں اس سے ہوگا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ جو پیسہ لگانا ہے اس کی ریہبلیٹیشن پر قبائلی علاقے کی وہ جب تک وہاں کا ایک انفرسٹرکچر لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنے گا آپ پیسہ نہیں لگا سکتے وہاں پیسہ نہیں لگے گا وہاں کوئی اجڑا ہوا ہے وہ نہ دکانے ہیں نہ گھر ہیں تو اس میں جب لوگ واپس جائیں گے ہم تو موقع دے دیں گے کہ دہشتگردوں کو پھر سے اپریٹ کرنے کا اور دوسرا ضرب عظب نہیں ہو سکتا اس لیے بڑی انہوں نے لیٹ کیا اب تک اب تک کے پیو اور اس کا قبائلی علاقے کی لوگوں کی مشاورت سے فاتا کا مرجر ہو جانا چاہیے تھا تیسری چیز پولیس ریفارمز پولیس ریفارمز بہت ضروری ہیں پختون خواہ میں جو پولیس ریفارمز ہوئی ہیں آپ سب جا کے دیکھیں لوگوں سے پوچھیں کہ کتنا فائدہ ہوا اور آج جو ہوا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کتنا فائدہ ہوا ہے جب تک آپ پولیس کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کریں گے بجائے ان کو مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے ہم سب کے اوپر آئی ف آئی آر پنجاب میں کٹی ہوئی ہیں جب تک یہ پولیس کو ڈی پلٹسائز نہیں کریں گے پروفیشنلائز نہیں کریں گے پولیس فرنٹ لائن نہیں بنے گی تھانا جو ہے وہ سینٹر ہوتا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا سب سے بہترین طریقہ ہے جب آپ دہشتگردی کرتے ہیں آپ ایکسرا فورسز لیں لیکن تھانے کو مضبوط کریں یہاں پولیس کو انہوں نے تباہ کر دی ہے پولیس ہے ہی نہیں اس کابل پنجاب اور سندھ کے اندر کے جو صحیح معنی میں دہشتگردی کے سامنے کھڑی ہو اور رینجز جو ہے رینجز لانے پڑیں گے پنجاب میں اس لیے کہ جب پولیس چھوٹو گینگ سے نہیں لڑ سکتی تو موٹو گینگ سے کیسے لڑے گی اس لیے پولیس کو آپ کو پنجاب کے اندر پولیس رینجز کو لانا پڑے گا ان گروپس جو کہ تنظیموں کو نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ڈسام کرنا ہے آپ نے اس کے لیے رینجز لانے پڑیں گے